پروفیشنل لکھ آئے اور یہ جو ہے وہ میں لگا چکے ہوئی ہیں دے ہوئے اپنی شرٹ پر پائپنگ اٹیچ کریں گے اس سائٹ پر لگایا ہے ایسے اس کو ٹرن کریں گے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ونس اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپکہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے ہم اپنے ڈریس کے اوپر بازار کا ریڈی میٹ پلٹا جو ہے وہ اٹیچ کریں گے اور میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی شرٹ کے اندر مارجن بھی چھوڑیں گے تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں شرٹ کھلی کرنی پڑتی ہے تو ہم آسانی سے اپنی شرٹ بھی کھلی کرسکے اور اس پلٹے کو بھی کس طرح سے پروفیشنل طریقے سے اٹیچ کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پلٹے کو میں کرتی ہوں سائٹ پر یہ شرٹ ہے یہ فیٹنگ کی سلائی ہم نے لگا لی ہوئی ہے اور تقریباً یہاں سے جہاں تک فیٹنگ کی سلائی اینڈ ہو رہی ہے میں نے ڈیڈھ انچ کا جو مارجن ہے وہ چھوڑا ہوئی ٹھیک ہے آپ نے بلکل اس کے اینڈ پر کٹنگ نہیں کرنی کچھ میری بہن نے کیا کرتی ہیں کہ یہاں بھی کٹنگ کر دیتی ہے اس جگہ پر جس تھوڑا سا مارجن چھوڑتی ہیں لیکن ان فیوچر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں شرٹ وہ کھلی کرنی پڑ جاتی ہے ہیلدی ہو جاتی ہیں وہ کھلا کر ہی نہیں سکتے اس کی کیا رزن ہوتا ہے کہ ہم نے پائپنگ کی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے مارجن نہیں چھوڑا ہوتا اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیسے ہم مارجن چھوڑتے ہوئے اپنی شرٹ پر پائپنگ اٹیج کریں گے اور نیٹنس کے ساتھ اٹیج کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس طرح سے شرٹ کو کھولنی ایک سائٹ کھولی ہے ہم نے لگا لی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جہاں تک ہم نے اپنے دامن رکھ رہے ہیں وہاں پر آپ نے اپنی شان لگا لینا ہے اور یہاں سے جہاں پر ہماری ہپ کی سلائل ہو رہی ہے وہاں سے ہم نے ایک کریس بٹھا لینا ہے آئرن کے ساتھ ایسے آپ نے ایک کریس بٹھا لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ جل جائے کہ کہ ہمارا دامن اینڈ ہو رہا ہے کہاں پر ہم نے سلائل لگانے ہیں یہ دیکھیں اب اسی میتھڑ کے ساتھ ہم نے دوسری سائٹ پر بھی نشان لگانے ہیں ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دامن ہے وہ ایکوال آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ فرنٹ کا دامن چھوٹا بیک کا دامن بھڑا ہو گیا اور جب ایسے آپ فولڈنگ کر لیں گے اس طرح سے فولڈنگ کر کے آپ اس چیز کو اس طرح سے پلٹا لیں اب اس سائٹ کو بھی ایسے ہی ایک سائٹ جو ہم نے فولڈ کرنے اس کو فولڈ کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس طرح سے اس کو کھینچ کے دیکھ لیں گے اور پھر اس کو اس ہی سائٹ سے پکلیں گے پھر نیچے میں نے لگایا ہے پہچ اور پھر ایسے کریز بنا لیں گے اس سائٹ کی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں سے جہاں پہ ہمارے چوکی سلائی انڈ ہو رہی ہے اس طرح سے شرڈ کو اپن کر لینا ہے اس جگہ سے ٹک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جس کلر کا آپ پلٹا لگا رہے ہوں گے اسی کلر کی ریل جو ہے آپ کے اوپر والے حصے میں آنے اوپر والی سائٹ پہ اسی کلر کی ریل آنے چاہئے کچھ میری بہنیں کیا کرتی ہیں جیسے شرڈ کا کلر ہے جس دھاگے سے اسی دھاگے سے پلٹا بھی لگا دیتی ہیں اور اتنا برا لگتا ہے وہ بیک سائٹ سے بلکل بھی فینشنگ نہیں آتی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں ہو رہی ہے جی ہمارے چوکی سلائی انڈ یہاں پہ ہم نے کلنیم مارکنگ اب ہم نے جو پلٹا لگانا سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے اس سلائی سے ایک انچ اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ جو ہم نے پلٹا لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ جی پلٹا ہے اس کی یہ سیدھی سائٹ ایک تو یہ سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو فولڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنی ہے نیچے کی طرف بوٹ آپ نے چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں سنگل پھوٹ میں نے لگا لیا ہوئا ہے ایسی اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اور اب میں یہاں اس کو رکھوں گی یہ جو سلائی لگی ہوئی ہے نا بلکل اس کے ساتھ کر کے یہاں پہ جو ایک انچ اوپر بڑھا کے نشان لگایا تھا وہاں پہ اس کو رکھ کے یہاں سے ہم نے اس کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور سلائی جو آپ نے اس پہ لگانی ہے نا پلٹے پہ وہ کہاں لگانی ہے وہ یہاں لگانی ہے یہاں جہاں پہ آلریڈ سلائی لگی ہوتی ہے نا پہلے کیونکہ اس میں انہوں نے ڈوری ڈالی ہوتی ہے اور یہ جو سلائی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر اوپر ہماری سلائی آنی چاہیے اگر اس کے تھوڑا سا بھی ہم پیچھے کر کے سلائی لگائیں گے جب ہم نے اس کو پلٹنا ہے تو یہ جو اس کے ایجیز ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید کہ آپ کو کیمرے میں نظر آجے یہ جو ایجیز ہوتے ہیں وہ باہر فرنٹ سائیڈ پر نظر آتے ہیں جو کہ انتہائی برے لگتے ہیں آپ نے کیا کرنے ہیں سلائی لگانی ہے بلکل اس ایریے میں اس پوائنٹ کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے بلکل اور اب یہ جو کریس ہماری بن گئی ہوئی اس کے اوپر ہم نے یہ ڈوری والا حصہ رکھنا ہے ایسے بلکل اور اب اس کو جو ہے وہ لگانا ہم سٹارٹ کر دیں گے جب بھی آپ پلٹا لگائیں لیس لگائیں کچھ بھی کریں آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو کھول لینا ہے ایک آپ نے فنگر یہاں پہ رکھنی تھمب آپ نے یہاں پہ رکھنے اور دونوں کو ایکول پکڑ کے جو ہے نا وہ سلائی لگانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ یہ کچے گا نہ یہ کچے گا ایکول دباؤ پڑے گا اور نہ تو اوپر والی چیز جو ہے اس میں کچھاؤں آنے اور نہ ہی ہماری شرٹ میں کچھاؤں آنے اب دیکھیں جی یہاں پہ لاکے میں نے سلائی کر دی کیونکہ اس طرف کب ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے نکال لینا ہے مشین سے باہر اس طرح سے ہم بھوک کو گھومائیں گے اس طرف کب ہم نے لگانا ہے تو یہاں پہ لاکے ہم نے اس کو نکال لینا ہے مشین سے باہر دھاگا نہیں کاٹنا جناب اب اس کو کر دیں گے اس طرح سے فولڈ اب یہ پلٹا جو ہے ہم نے اس کو اٹھا کے یہ دیکھیں ایسے رکھ لینا ہے اس چیز کو آپ نے بہت گوھر سے سمجھنا ہے یہاں پہ لاکے ہم نے انڈ کیا مشین کو نکال دینا ہے سوئی کو باہر اور دھاگا نہیں ہی کاٹنا آپ نے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے کنارے پہ رکھ کے ہم نے اس طرح سے دوبارہ سلائی لگانا سٹارٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ ہماری شرٹ کا جو ہے وہ دوسرا والا چاک سٹارٹ ہو رہے لاکے ہم نے اس طرح سے پوٹ کو گھومائیں گے اور ایسے دوبارہ سے مشین سے نکال لیں گے اس کو اور اس کو ہم پلٹ دیں گے اس چیز کو آپ نے اندر ہی رہنے دینا ہے اس والی کو اور ایسے دوبارہ بلکل اس نشان کے اوپر ہم نے اس کو پلٹانا ہے ایسے نوک بنانی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دھتی ہوں یہ دیکھیں جی ایسے ادھر کو جا رہا ہے اب ہم نے اس کو کیا کیا ہے ایسے پلٹ لیا ہے ٹھیک ہے پلٹنے کے بعد اس طرح سے پھر اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ایک دفع آپ نے دوبارہ اسے پلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے ایسے ہم نے جیسے اس سائیڈ پر لگایا ہے ایسے اس کو ٹرن کریں گے اور بلکل اس کے ساتھ رکھنے آپ نے اوپر نیچے اس کو نہیں کرنا ٹھیک ہے نا جیسے وہاں پر لگا ہے وہیں آپ نے اس کو دوسری سائیڈ سے بھی لگانا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی پائپنگ ہم نے کر لی ہوئی ہے اب آپ اس کا کنارہ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو لگایا تھا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو جب اس طرح سے پلٹیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پروفیشنل لک آئی ہے ہمارے اس کورنر کی اب آپ کو میں اس کی بیک سائیڈ دکھاؤں گی کہ بیک سائیڈ سے بھی یہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ آپ کو خود سے اس کو جو ہے نا وہ فولڈ بھی نہیں کرنا پڑتا اس حصے کو یہ خود با خود اس طرح سے اس کے اندر والی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے فولڈ آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اس ایریے کو جو ہے نا اس طرح سے کور کرنا ہے تھوڑا تھوڑا اور کر لینے ترپائی چاہے تو اس پر سلائی لگا لیں چاہے تو ترپائیز آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری یہ سائیڈ کی سلائی اینڈ مطلب کہ ہماری فٹنگ کی سلائی یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے یہاں سے ہمارا چوک سٹارٹ ہوتا ہے اب اندر والی سائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو دونوں حصوں کو بلکل ایسے برابر رکھ کے لگایا اور اس کے ایجز بھی کر دیا ہیں کور اب ہم یہاں سے اس کو کس طرح سے نیڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس طرح سے ڈبل دھاگا لے لینا ہے اور یہاں سے یہ ان دونوں کے اندر والی سائیڈ سے ہم ٹانکہ اٹھائیں گے اس طرح سے سوئی کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جو گرہ ہم نے لگائی ہے اس کو ہم نے اندر والی سائیڈ پہ کر دینا ہے بلکل ایسے اب اس طرح سے ٹانکہ لگانے کے بعد ہم ایسے اس چیز کو جو ہے بلکل جہاں پہ ہمارے یہ چوک سلائی اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے ہم اس طرح سے ٹانکے اٹھا کے جسٹ پائپنگ کو ہم نے ٹانکے لگانے نیچے سے شرٹ کا فیبرک نہیں لینا جس طرح سے ہم نے اس چیز کو لک کر دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بیک سائیڈ سے ہماری نیٹ اینڈ پروفیشنل لک آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے ہمارا لک ہو جاتا ہے وہ پھٹتا نہیں ہے جب بھی کھینچ پڑتی ہے بیٹھ ٹھٹتے وقت تو یہ چیز ہماری جو ہے وہ بلکل نہیں پھٹے گی اس طرح سے لک ہو جائے گی یہ ہے جی ہماری شرٹ کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹ طریقے سے یہ جو ایجیز ہیں ہماری شرٹ کے وہ ریڈی ہوئے ہیں یہ میں آپ کو پلٹا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھیں کہ کتنی نیٹ لک آئی ہے یہاں سے یہ نو کتنی اچھی بنی ہے اور یہ ہماری یہ والی فرنٹ سائیڈ سے بھی اور بیک سائیڈ سے بھی کتنی پروفیشنل لک آئی ہے آپ نے اسی میتھرڈ کو فولو کرتے ہوئے جو ہے اپنی شرٹ کو ریڈی کرنا ہے آئی ہوک کہ آپ کو میرا میتھرڈ آور آج کی ویڈیو ہیلپفل لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا اینڈ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اور آل پر سیلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ حرانے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو آئیڈیاز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ